یہ اسامہ کا سوال ہے جیلم سے کہ آپ کا مقصد کیا ہے ان ویڈیوز کا مطلب آپ صرف پیشنگوئیاں اور روایات سے ہم کو آگاہ کر رہے ہیں یا ہمیں جہاد پہ اُبار رہے ہیں اور اسامہ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ سر اب یہ امامت جہاد سے ممکن نہیں اب اس کے لیے پاکستان کو اکنومیکلی سٹرونگ ہونا پڑے گا پھر ہم سب ملکوں کو بیٹ کر پائیں گے آپ اس بارے میں کیا کہیں گے اسلام علیکم اسامہ یہ اسامہ ماشاءاللہ بڑا اچھا بچہ ہے اس نے مجھے بتایا تھا کہ یہ ابھی میٹرک میں ہے یا سمتھنگ تو بڑی خوشی ہوتی ہے جب ینگ بچے اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں اور وہ بھی امت اور پاکستان کے اچھے برائٹ فیوچر کے بارے میں کانشیس ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو کانگریجولیشنز اسامہ آپ اچھے گھر کے بچے ہیں ماشاءاللہ آپ کے ماں باپ نے آپ کے اچھی تربیت کی ہے اور بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہ نیکس جنریشن جو ہے یہ اس طرح ویجنری باتیں سوچ رہی ہیں پہلی تو بات آپ نے یہ کی ہے کہ آپ صرف وی انز اور انڈ آف ٹائمز اور ٹائم لائنز بتا رہے ہیں یا جہاد پہ اُبھار رہے ہیں اور دوسری بات انہیں یہ کی ہے کہ امامت جو ہے اب ممکن نہیں ہے جہاد سے ان کے بقول یہ اکنومیکلی ہمیں سٹرونگ ہونا پڑے گا دیکھیں اسامہ جو پہلی بات ہے نا آپ کی اس میں تو یہ ہے کہ ہم آگاہ کر دیں آپ سب کو جگہ دیں قوم کو روایات پہنچا دیں اور یہ احساس دلا دیں کہ جس وقت میں ہم رہ رہے ہیں وہ بہت ہی خطرناک اور بہت ہی آزمائشوں بھرا وقت ہے اور قیامت کی جو گھڑی ہے وہ زیادہ دور نہیں ہے یہ اگر احساس پیدا ہو جائے تو پھر دیکھیں جس شخص کو پتا ہو کہ اس کی الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن موت ہے اس نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے تو ساری زندگی وہ اپنی اللہ کی رضا میں گزارے گا اور جو یہ سمجھے کہ بس یہی دنیا سب کچھ ہے تو موت کو یاد نہ کرے تو وہ اس دنیا میں غفلت کی زندگی گزارے گا جہالت کی زندگی گزارے گا ظلم و ستم کرتے ہوئے دوسرے کا حق مارتے ہوئے وہ سوچے گا نہیں کہ مجھے اس کا حساب بھی دینا ہے تو اس وقت جو اس لیے ہم صرف جو ہے نا اگر جگہ دے نا یہی بہت بڑا احساس دلا دیں یہی بہت بڑا کام ہے باقی اللہ تعالیٰ امامت کا کام جہاد کا کام وہ جو بھی ہونا ہوگا اللہ تعالیٰ خود ہی رستے بنا دے گا اس وقت مسلمان قوم دنیا میں محکوم ہیں دنیا میں ہماری کوئی عزت نہیں ہے ہم وہ ہیں کہ جس کے بارے میں اقبال کہتا ہے کہ نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو الٹ دیا تھا وہ سہرہ نشین وہ قبائلی معاشرے میں رہنے والے جو اونٹ چرانے والے تھے سوکھی روٹیاں کھانے والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بائیس لاکھ مربع میل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سلطنت اتا فرمائی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی عزت انہیں اتا فرمائی اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا امام بنایا یہی تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پھر سلطنت عثمانیہ اتا فرمائی سلطنت مغلیہ عطا فرمائی اللہ تعالی نے دنیا کے اندر عزت عطا فرمائی لیکن اس وقت مسلمان کیا ہیں کہ وہ اپنے آپ کو انگریزوں جیسا بننا غیر مسلموں جیسا دکھنا اس میں فخر اور سعادت محسوس کرتے ہیں اور غیر کی اور اپنے دشمن کی اور کفر کی پوجہ تک پہنچ گئے ہیں اور پوری دنیا کے اندر مسلمان جو ہیں وہ زلیل ہو چکے ہیں کہیں پہ مسلمان کی عزت نہیں ہے اگر کوئی ایک اد ملک ہے بھی جس کو اللہ تعالی نے ایٹمی طاقت بنایا تو وہ بھی انہی کافروں سے انہی دشمنوں سے کرزے لے لے کر مانگ مانگ کر گزارہ کر رہا ہے اور اس کے وزیراعظم کا یہ حال ہے زلط کا یہ حال ہے رسوائی کا یہ حال ہے کہ وہ بھی کہتا ہے کہ ہم آپ سے مانگنے نہیں آئے پر کیا کریں مجبوری ہے اللہ رحم کرے یہ حال ہمارا ہو چکا یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے یہ انتہائی زلط اور رسوائی کی بات تو اس وقت میں اس زلط میں اور اس غلامی میں کوئی چیز کام نہیں آتی وہ جو وڈیرہ ہوتا ہے نا وہ ہاری کو یہی کہتا ہے کہ تم محنت کرو تو امیر ہو جاؤ گے تم کام نہیں کرتے اس لئے تمہارا پیسہ نہیں ہے حالانکہ اس نے اس کی ساری زمین غصب کی بھی ہوتی ہے اور وہ جو کیپٹلیسٹ ہے نا وہ بھی مزدور کو یہی کہتا ہے کہ تم خوب محنت کرو تو تم بھی امیر ہو جاؤ گے یہ آپ کو کیپٹلیسٹ کہتا ہے حالانکہ وہی کیپٹلیسٹ آپ سے پیسہ نچوڑ آئے وہ مجبور کر رہے آپ کی اکانومی پوری لوٹ رہے بینکنگ سسٹم کے ذریعے سے آپ کو لوٹ رہے آپ کو نوچ رہے ٹیکسنگ سسٹم کے ذریعے سے جھوٹی مارکٹنگ کے ذریعے سے پیسہ پھینک کر پوری قوم کو غلط رستے کی طرف لگانے کے ذریعے سے آپ کو بالکل نوچ نوچ کے آپ کے جسم کا ایک ایک ذرہ کھا رہا ہے لیکن آپ کو یہ کہتا ہے تم محنت کرو تو کمیاب ہو جاؤ گا حالانکہ حق یہ بنتا ہے کہ دولت کی ایون ڈسٹریبیوشن ہو محنت کون نہیں کرتا ہر ایک روزی کھانا چاہتا ہے وہ وٹیرہ خود کتنی محنت کرتا ہے جس کے پاس کروڑوں اربوں ڈالر ہیں وہ کتنی محنت کرتا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں کرتا سارے کام مزدور سے کرواتا ہے تو اقبال نے بڑی خوبصورتی سے یہ بات کہی ہے کیونکہ آپ نے ایکنومیکلی بات کیا اس لئے میں اس کونٹیکس میں جواب دے رہا ہوں اقبال نے بڑی خوبصورتی سے بات کیا ہے کہ غلامی میں کام آتی ہیں اگر آپ کو پتا چل جائے یقین ہو جائے وہ لائن کینگ مووی کارٹونز آپ سب نے دیکھے ہوں گے آپ کی ایج کے مطابق مثال بھی بڑی اچھی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کوئی سامبا جو ہوتا ہے اس کو وہ وہ بلیو کرنے لگ جاتا ہے وہ دل چھوڑ دیتا ہے کہ میں یعنی میں نہیں کر سکتا وہ ہار جاتا ہے لیکن جب اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں لائن کینگ ہوں میں کینگ کا بیٹا ہوں میں کر سکتا ہوں تو پھر اسے جنگ بھی اس طرح سے نہیں لڑنی پڑتی وہ تھوڑی سی ایفرٹ کرتا ہے اور صرف اس کی اس کے سٹینڈ کرنے کی وجہ سے سارے کے سارے دشمن بھاگ جاتے ہیں تو یہ جو ایکنومی کا لولی پاپ ہے نا یہ جس ملک کے اندر آپ رہ رہے ہیں جس سلطنت کے اندر رہ رہے ہیں بھائی میں اور آپ کون تھے کروڑ پتی آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی ہاف جی ڈی پی وہ صرف ہندوستان کا تھا جب یہاں پر انگریز آیا ہے آلموسٹ ہاف کے لگ بک دنیا کی ایکنومی ویلتھ یہاں پر تھی کہاں گئی یہ گولڈن برڈ تھی کہاں گئی اب تو ہماری نالیاں بھی ٹوٹی ہوتی ہیں اب تو ہمارے پاس پٹرول بھی مہنگا ہو رہا ہوتا ہے ہمارے پاس تو گندم پوری نہیں ہو رہی ہوتی چینی مہنگی ہوتی ہے کدھر گئی ہماری ایکنومی وہ ہی انگریز جو آپ کو سبق سکھا رہا ہے مہنت کرو جیسے ہم نے کہ یہ کامیاب ہو جائیں گے وہ انگریز لوٹ کر لے کر گیا ہے آپ کا پیسہ لے گئے اب آپ کو لولی پاپ دے رہا ہے مہنت کرنے کا غلامی میں کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں جوہوز ہو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں یہ ایکنومی کا صرف لولی پاپ ہے آپ ایکنومی جتنی مرضی منت کرتے رہیں کیسے پیسہ کمائیں گے آپ مجھے اس کی سٹرٹیجی بتا دیں کیسے ایکنومی سپرانگ کریں گے پٹرول سارا آپ کا باہر سے آتا ہے ایکنومی ساری آپ کے ڈالر کے اوپر چل رہی ہے انڈسٹری آپ کی یہاں پہ کوئی رہی نہیں بجلی آپ کی یہاں پہ ہے نہیں کیسے نکلیں گے سارا پیسہ اگر تھوڑا بہت یہاں سے جنریٹ ہوتا ہے تو وہ تو آپ سود میں آئی ہیں ایم 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 کو دے دیتے ہیں اور اوپر سے حکمران انہوں نے آپ کے اوپر ایسے مسلط کر دی ہیں کہ وہ جیسے آپ کی بکٹ کے اندر سراخ ہو گیا جو پانی ایکنومی پیسہ جو چیز آتی ہے وہ بکٹ میں سے سارا لیک ہوتا رہتا ہے کبھی بھی ایکنومی کلی آپ کبھی بھی بیٹ انہیں نہیں کر سکتے کریں گے آپ کریں گے ایکنومی کلی لیکن ایکنومی کو ارز کر کے ایکنومی کو کریو کر کے نہیں کریں گے اس کا ایک طریقہ ہے اگر انگریز دوسرے کا کافر انگریز دشمن دوسرے کا مال لوٹ کر کامیاب ہے تو آپ اپنے ہاتھ سے دے کر کامیاب ہوں گے اپنی ملت پہ قیام اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی جو کام وہ کرتے ہیں ان کو اپرینٹلی عزت ملتی ہے آپ کو ذلت ملے گی وہی کام کرنے سے جو کام آپ کرتے ہیں اس سے آپ کو اگر ذلت مرتی ہے تو ان کو عزت ملے گی آپ جھوٹ دھوکہ فریب کریں آپ کو ذلت ملے گی وہ کرتے ہیں ان کو عزت ملے گی وہ دوسری قوموں محکوم قوموں کا مال لوٹ کر لے کر جاتے ہیں وہ اپرینٹلی عزت دار بنے ہوئے آپ اس کا اُلٹ کریں گے تو آپ کو عزت ملے گی ان کے رستے پہ چل کر آپ نہیں کر سکتے اپنی ملت پہ قیام اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاشمی اس قوم کی انگریڈینٹس ہی الگ ہیں اس کا ترقی کا سکسس کا طریقہ ہی الگ ہے اللہ تعالی نے اس کا اس کا الگریدم ہی الگ بنایا ہے اور وہ کیا ہے آج بھی ہو جو براہیم قائمہ پیدا آگ کر سکتی ہے انداز قلستہ پیدا آپ آج اللہ کو راضی کریں اللہ کے آگے جھکیں جیسے محمد الرسول اللہ والذین معاہو اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالی نے وہاں عرب کے سہرات سے نکال کر ان کے پاس کونسی ایکانومی تھی صرف لا الہہ الا اللہ کا قول لا الہہ الا اللہ تفلی صرف اللہ تعالی کو راضی کیا اللہ تعالی نے ایکانومی قدموں میں پھینک دی کیسے رو کسی طرح جن کے پاس ایکانومی تھی سونے کے کنگن چاندی ہیرے جوہرات ہر چیز حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے لگر مدینہ منورہ میں مسجد نبی میں ڈھیر لگا دیے ڈھیر لگا دیے وہ ایکانومی ساری وہاں پڑھی ہوئی تھی اور کس کے قدموں میں گر رہی ہے جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کہتے ہیں کہ مجھے تو مویشی چڑھانا بھی نہیں آتے تھے تو اس سچویشن سے نکلنے کا ایک ہی رستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچان لیں اپنے آپ کو پہچان لیں اور اپنے رب کو راضی کریں سبق پھر پڑ صداقت کا شجاعت کا عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا دنیا کی امامت کا طریقہ کیا ہے سبق پڑھنا ہے صداقت کا سچ بولنا ہے شجاعت کا بہادر ہونے ڈرنا نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی سے اور عدالت کا انصاف کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا اللہ تعالی دنیا کے اندر آپ کو امامت عطا پڑھنا تو یہ اکانومی کا لولی پوپ جو ہے نا یہ نہیں اب چلے گا اب اللہ کو راضی کریں انشاءاللہ آپ دیکھیں اللہ تعالی ہر دشمن کو زیر کرے گا